طبیقت کی خلابی کا سنا میں بھاگا بھاگا چلا آیا حالانکہ مجھے بہت کام تھے لیکن میں نے سچا کہ یار دنیا کے کام تو چلتے ہی رہتے ہیں انسان ختم ہو جاتا ہے کام ختم نہیں ہوتے صحیح فرمایا آپ نے بس تھوڑی سی شگر ہائی ہو گئی تھے ان کی بد ایتیاتی کر جاتی ہے نا اس لیے باقی تو خیر اللہ کا کرم میں سب ٹھیک ہے آپ نے بلا وجہ زحمت کی زار بھی بھابی کمال کرتی ہے آپ اس میں زحمت کی کیا بات ہے بھائی ہے میرا فاد میرا بیٹا ہے اور محروح آپ کی بیٹی ہے آبیٹا لاؤں بہت شکریہ تمہارا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ کچھ بھی ہو اظہار بھائی کے احسان بنانے اتنا آسان کام نہیں ہے انہوں نے ہمارے لئے بہت کچھ کیا ہے ان کے احسانوں کا بدلہ چکانا بھی اتنا آسان نہیں ہے خدا نخواستہ اگر انہوں نے پڑا وقت آیا تو ہم بھی ان کی خاطر کا مادت کر لیں گے کیا جادو کر دیا انہوں نے آپ پر؟ پہلے تو کبھی اس طرح کی بات نہیں کیا آپ نے؟ پہلے میں خود غرض ہو کے سوچ رہا تھا مگر حقیقت یہ ہے کہ آڑے وقت میں صرف وہ ہی ہمارے کام آئے ہیں مگر مجھے محروب پر ادراز ہے تم اپنا دل برا مت کرو پہلے فاد سے بات کرو اگر وہ راضی ہو جائے تو میرے خیال میں یہ رشتہ اتنا برا نہیں ہے اپنے ہی کہے چلے جا رہے ہیں میری سنتے ہی نہیں ہیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں اظہار بھائی نے ہمارے لئے جو کچھ کرنا تھا کیا اب میری باری ہے میں ان کے لئے کچھ کرنا چاہتا ہوں اولاد کسی کو تحفے میں نہیں دی جاتی نہ ہی کسی احسان کے بدلے میں دی جاتی ہے اولاد نعمت ہوتی ہے قیمت نہیں یہ سن لیجی آپ بھی میں نے کہہ دیا ہے فاہد سے ایک بار ضرور بات کر لو رشتے زبردستی تیہ نہیں ہوتے فاہد کی ابو سنیں رشتے مسلحت اور خوشی سے تیہ کیا جاتے ہیں میں اس رشتے سے خوش ہوں اور مسلحت بھی اسی میں ہے لیکن فاہد کو ایک بار اس صدرے میں اعتماد بھی لینا ہوگا موسیقی